اسلام علیکم خواتین وزرات اس ٹریڈیو آن وائن سے ندیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمیشہ کی طرح اس شو میں بھی ہم آپ کا تاروف ایک معاشرے کی اہم شخصیت سے کروائیں گے جن مہمان سے آپ کا تاروف آج کروانے جا رہا ہوں انہیں ہمارا معاشرہ مختلف ناموں سے بکارتا ہے کبھی انہیں چھکا کہا جاتا ہے تو کبھی خدڑا کبھی ہجڑا تو کبھی تیسری مخلوق خلائی مخلوق نہیں اور کبھی زنخی تو کبھی خواجہ سرہ الگرز ہمارے بگڑتے ہوئے معاشرے نے انہیں کئی بگڑتے ہوئے نام دے ڈالیں یہ شاید پہلا موقع ہے کہ ہمارے ہجڑے نے یعنی غور کیجئے ہمارے ایک ہجڑے نے ہجرت کر لی ہے یعنی آج ہمارے ڈان آنڈر میں بٹھے ہوئے ہیں ہمارے مہمان کو ہم معتدل دیش بھکتیوں سے بے شمار شکایات ہیں اور آج ہم نے انہیں اپنے سٹوڈیو میں اسی وجہ سے دعوت دیا ہے کہ ان سے ان شکایات کے بارے میں جاننا چاہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے ملاقات کرواتے ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیسے میرا مطلب ہے کیسے ہیں ہاں ہاں بس ٹھیک ہوں ندیم جی میں بس ٹھیک ہوں ہاں ٹھیک ہوں میں بس ٹھیک ہوں اگر آپ کا نام پتہ لگ جاتا تو پروگرام کرنے میں آسان ہی ہو جاتی کچھ ہاں اتنے نام تو نے جو انٹروڈکشن میں گنوا دی ان میں سے کوئی لے لے تجھے مرور پڑتے ہیں میرا نام میں نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے سوچیں نام نہ ہو چھے لوگوں کے درمیان آپ کو کیسے میں مخاطب کر پاؤں گا اچھا تو ان ڈاڈ کے اس معنی میں شیلہ شیلہ کی جوانی تو اب شیلہ کیا کہ پکارے مجھے شیلہ یہ کیا شیلہ گیلہ پتیلہ رنگیلہ یہ کیا نام ہوا مطلب کہ شیلہ یہ کیسے نام ہے ہائے جب آپ یہاں پر نبیم سے نڈین ہو سکتے ہیں جب آپ یہاں سے میری جان آپ پروے سے پیٹر ہو سکتے ہیں مقائل سے مائیکل ہو سکتے ہیں زائی سے زیک زیک ہو سکتے ہیں تو آپ کو ماری طرف سے شیلہ کہتے ہوئے موت پڑتی ہے کیا آپ کا مسئلہ کیا آپ کا بات میں وزن ہے آپ کے لیکن یہ آپ نے ہجرت کیوں کی کیا واقعی وہاں کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ مرد عورت بچوں کے علاوہ آپ لوگ بھی ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں اللہ ایسی زندگی کسی دشمن کو بھی نہ دے میری جان میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی بوری زندگی کبھی کسی دشمن کو بھی نہ ملے اللہ ما بھی اللہ ما بھی اس لیے ہمیں تم اگل ہو کے میں بھی یہاں پہ نہ دے تو اگر آپ کو عزت والے کام کریں گی تو عزت ہوگی نا یعنی جگہ جگہ جا کر دو دو ٹکے میں آپ ٹھمکے لگانے سے سوسائیڈی میں نہ آپ کا مقام بن سکتا ہے اور نہ مکان بن سکتا ہے تو وہ آپ کو خود اپنے اوپر میند کرنے کی ضرورت ہے اے نگوڑ مارے مزر مزتہ تو یہی پیدا ہوا تھا اچھا بھلا تو بھی پاکستان سے بڑا ہو کے ہے تجھ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے وہاں پہ اے میں مر جاوا اب تمہاری عورتیں فیشن مناچت وہ فیشن ہو جاتا ہے اور جب ہمناچے تو وہ مجھرا ہو جاتا ہے تمہاری عورتیں جاگے مہندیوں پہ ناچے تو وہ ڈانس ہو جاتا ہے ہمناچے تو مجھرا ہو جاتا ہے تو ویسے بھی ہم جو کام کرتے ہی سپیٹ کی خاصر کرتے ہیں آپ کو لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں آپ کو برا تو لگتا ہوگا نہیں نہیں ہم انجوائے کرتے ہیں مزا رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ملت کے کیا مطلب اب میں تجھ سے پیلن کر کے بتا ہوں بس 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 انجوائے کرتے ہیں بس بس انجوائے کرتے ہیں لیکن آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ہجرت کرنے کے بعد کوئی پچھتاوا ہے ہائے بہت پچھتاوا ہے اچھا بلا دندہ چال رہا تھا کام دندہ چال رہا تھا یہ دانش انگریوں نے ہمیں پتہ نہیں کہاں لاؤ گئے ہم کو پچھلے پانچ مینے سے بند کر دیئے اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اس کمرے میں میں ناکھا نہیں صاف کرتے ہیں اور سب کچھ کو کچھ کرنے کوئی نہیں آپ کو دندہ بند یہ وقتی خید ہے کیانا میں آپ کا شیلہ جی ہو جائے گا لیکن یہ آپ کے اتنے بال اتنے چمک رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آری بات مالب یہاں پہ لوگ مجھے دیکھیں میرے بال آتے سے زیادہ سفید ہو چکے ہیں یہ کیا راز ہے اس خوبصورت ان خوبصورت بالوں کا یہ ذلفیں اس پہ لوگ قصیدے لکھ دیتے ہیں آپ نے یہ کہاں سے اتنی اپنے ذلفیں خوبصورت کر لیں آپ کو اچھی لگی میں ہم آپ کو اس کے حسن کا راعت بتاتی ہوں میرے حسن کا راعت دومے والی بس اور آپ وہ بھی ڈیزل والی کراتی میں بچیں چلتی ہیں کبھی آپ وہاں پہ بیٹھیں ہیں آپ چوک میں کھڑے ہو جائیں تو کوئی روز آپ کو ایک گھنٹا وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے بھی بال ایسے ہو جائیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے واقعی اور یہ آپ اگر آسٹریلیا میں نہ دیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ بالوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے بال یہاں پہ بہت عجیب سے ہو جاتے ہیں وائٹ ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی گرنے لگتے ہیں تو دھویں والی بس اس کے لئے پھر شیلہ جی ہمیں پاکستان جانا پڑے گا یہاں پہ تو دھویں والی بسیں نہیں ہوتی ہیں ہائے آپ نے یہاں پہ بیکانی ہے لوگ پانچ پانچ زارکار ٹیگٹ لے کے ترکی جا رہے ہیں اپنے گانجبے باہر لگوانے کے لئے اور آپ اپنے ملکلہ کی نہیں جا سکتے وہاں 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 صدقے باری ہائے ہائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیلہ جی لیکن آپ بات کر رہی تھی ڈین ہینڈریوس کی لیکن دیکھیں یہ وقتی خید ہے بہت جل سب کچھ نورمل ہو جائے گا لیکن وہاں تو آپ لوگ ناچ گا کر گزارہ کر لیتے تھے یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ ہاں نہیں کچھ بھی نہیں میں تمہیں چوک میں ناچ جو ہی نظر ہوں گی دیکھ لے نا تمہیں البر میں سینٹرل سٹیشن کے سامنے ٹران اینڈ سے ہو گئے گئے اور بھائی یہاں پہ آپ سٹیلیا آگیا لیکن آپ کی مات ادھر ہی پس ہی ہوئی ہے آپ کی اکل ادھر ہی پس ہی ہوئی ہے بڑا ماشاءاللہ بڑا سونہ معاشرہ ہے یہ ہم جیسے لوگوں کو چانس دیتا ہے پڑھنے لکھنے کا چانس دیتا ہے اگر آپ کو بھی ترجینی بننا چاہتے تو آپ کو چانس دیتا ہے یہ نہیں کہ ہمیں چھوکے گھر سے باہر پھاک دیتا ہے اور پھر آپ جا کے پاس کوئی گزارہ نہیں ہے یہ جا کے نچ گا کے اپنا آپ گزارہ کریں کوئی جہاں پہ جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ملک ہے ہاں چینے آپ دیکھیں دیکھیں میں پھر آپ کو یہ بات وضعات کر دوں آپ کے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کہ ہم لوگ اگر وہاں پہ آپ کو اپنے معاشرے کا حصہ نہیں بناتے تو اس کی ایک وجہ ہے ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کئی بگڑ نہ جائے آپ کی انوالمنٹ سے اس وجہ سے ہم لوگ آپ کو کورنر کر دیتے ہیں ہائے اب ہمارے معاشرے میں جتنے چور چکی ہوتے ہیں جتنے ڈاکے پڑھتے ہیں وہ ماری برادری کے کرتے ہیں اور مجھ کو بتائیں جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جو ریپ کرتے ہیں وہ ماری برادری سے ہوتے ہیں اور جو بھی لوگ بچوں کے ساتھ جاتی ہائے نہیں ہائے وہ ہماری برادری سے ہوتے ہیں کیا بات کر دی ہے گروہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ بیتے بھی آنکھیں بند کر کے ہم پہ اعتبار کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑیں گے ہم پہ ضرور ہو گیا وہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں ساری باتیں ماری برادری پہ نہ پہنکے گروہ جی بگاڑ معاشر میں آپ سے نہیں ہم سے ہی پھیل رہی ہے لیکن ہمارے خان صاحب نے ریپس کے لیے بہت ایک سخت قسم کی سزا تجویز کی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو مجھ کو چھوئے گا وہ جل جائے گا مجھ سے لوگوں نے آئی تک تو مت بیجئے گا ہم لوگ کریمینل نہیں ہیں ہم لوگ درد لوگ ہیں جانو ہم بھی کسی کو تکلیف پچھا کے راضی نہیں ہوتے اس طرح کہ لوگ بیجیں گے تو آپ ہو تو سمجھیں کہ یہ لوگ کریمینل ہم میں آکے شامل ہو جائیں گے ان کی زینی ہے تو کہنے کا مطلب ہی ہے کہ میں سے بھی ہمارے گروہ جی نے اس کی مخاطبت پارلیمنٹ میں آپ کے گروہ جی میں کچھ سمجھا نہیں آپ کے گروہ جی پارلیمنٹ میں کہاں سے آگے آئے جانی اگر میں نے سارا بول دیا نا اپنے گروہ جی کا نام لے لیا یہ تمہارا پی و ڈبلی باندھو ہو جائے گا تمہارا یہ آن لان سٹوڈیو بھی باندھو جائے گا ہرشیہ باندھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے بھی ہماری موجودہ حکومت نے چند صلاحات کی ہیں آپ لوگوں کو رین سٹیٹ کرنے کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس شعبے میں پاکستان کے خدمت کر سکتے ہیں ہائے کون سے ایسا شعبے جہاں پہ ہم خدمت نہیں کر سکتے وہ تو موقع تو دو آئے اللہ میرا تو دل خوش ہو جائے گا اگر آپ میرے سے پوچھیں میرے دل کی بات پوچھیں ہم ہاں بتائیے دل کی بات بابو ہلکے 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 آئے میرا پسندیزہ شعبہ جاننی باڈل وہ جس شعب میں کھڑا ہوں ایک ٹھوکا لگاؤں تو گاری سیدھی نکل جائے دوسرا دوسرا تو گاری رائٹ کو نکل جائے پھر سیدھا تو ٹھوکا لگاؤں تو تو اچھا کسی کی گاری روک جائے کیا بات کیا بات آئے آئے میری پسندیتہ جاؤں میں کہتا ہوں بس آپ 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 پہ پروسہ کر رہی ہیں آئے مر جاؤں کیا بات کیا بات یعنی کہ چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا آپ ٹرافیک سارجنٹ بن سکتے ہیں آپ لوگ لیکن اور بھی تو شعبے ہونے چاہیں جس میں آپ قوم کے خدمت کر سکیں اس سے بھی ٹرافیک لائٹس بھی تھوڑی آپ کو بھڑا کرنا چاہیے میں اور بھی جگہ ہیں بہت سے اور کونسی شعبے میں آپ کام کر سکتے ہیں اب دیکھیں نا سب سے جو اچھا شعبہ ہے وہاں تمہاری ریپسنٹیشن پہنچ گئی قومی سمبل تمہارا گروہ جو ہے ہماری باتیں کر رہا آپ کو اس کی حرابتوں سے بھی ستا چل گیا ہوگا ہاں ان کی اداوں جو ان کی دائیں آپ چیک کریں اور ویسی میرا جو خیال ہے میرا جو خیال ہے میں چاہتی ہوں کہ ہمیں نہ خیر کو شامل کیا جائے چلیں لڑکوں کو ٹیم لیکن پیر تو بن سکتی ہیں آپ ہمیں بس پیر بنا دیں کرکٹ قربانی مانگتی ہے آپ لوگوں کا کرٹر سے کیا تعلق کرکٹ میں بڑا حوصلہ چاہیے قربانی چاہیے کرٹر میں خون لگتا ہے انسان کا ہائے جتنی قربانی ہمارے گروہوں نے آپ کی میچوں میں دی کرکٹ میں کسی نے نہیں دی میں آپ بتاتا ہوں آج جو پنگلے ڈالتے ہیں جو شارجہ کپ اپنے گیتا تھا کتابوں میں لکھا گیا ہے یہ کیا بات ہے شارجہ کپ میں آپ کے گروہ نے کیسے قربانی جاتی میرے ذہن سے بات بن رہی کچھ تمہیں یاد میں آخری بات کیا چاہیے تھا چیتن شرما کی بات مر جا وہی مرا جا کے تب آپ جا کے شارجہ میں کافر ملا ہے شکا مار اچھا ٹھیک ہے آپ سمجھ لائے بات آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہائے میرے دل کی بات چاہیے صدقے کے واری نہیں سو واری ہزار واری میں آپ کو بتاتی ہم جو سڑکوں پہ جا کے ناچ تے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے لیے کون سا آرٹ سینٹر بنایا ہے آپ کو جیسا پتہ ہم جیسے جو فرکار ہوتے ہیں ان کو ناچ کا شوق ہوتا ہوتا کسی بھی جگہ دنیا میں دیکھ لیں اور وہ آرٹس بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے جگہ نہیں ہے کھئی آرٹ کونسل نہیں ہے جہاں پہ جا کے ہم اپنے پن 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 زیارہ کر سکتی ہم کیا ملک کے لیے کر سکتی ہیں اگر ہمیں موقع تو دیا جائے آئے میں موقع نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ہم لوگ اس ٹیلنٹ کے ساتھ زیادتی کہہ رہے ہیں جو آپ لوگ کے پاس ہے ظاہر ہے پھر آپ نے کہیں کہ اس ٹیلنٹ کو دکھانا ہے لوگوں کو تو آپ اس جگہ کا چناؤ کرتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ جو باتیں آج کر رہے ہیں اس پہ توجہ کی ضرورت ہے یہ بھی انسان ہیں یہ بھی ہماری طرح اور آپ کی طرح دو پاؤں پہ چلنے والے انسان ہیومن بینگ جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہیں یہ اور ان کی بھی لگیے اس طرح اس طرح کیوں چلتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی جات دور فیٹے ہائے ہائے نبی سکول میں پڑھا اور آپ لوگ پانچ دفعہ ٹائم پہ نماز پڑھ کے ایک دن سرات المستقیم پانچ دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ بچوں کے نظیاتیاں کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں زخیرہ اندوزی کرتے ہیں زناکاری کرتے ہیں تو آپ لوگ چیدے کیوں نہیں ہوتے آپ ہماری چار میں مال پہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک صحیح ہے آپ ناراض ہوگئے یہ بتائی آپ لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں ہم لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں بہت اعلیٰ سوال کیا تو نے سوچا نہیں یہ سوال کرنے سے پہلے نہیں یہ مطلب نہیں تھا آپ غلط نہ لے جائیں بات کو میں یہ کہنا چلا تھا کہ آپ لوگ بھی حج رکعت اور روزے وغیرے کی پابندی کرتے ہیں ہاں وہ صدقے واری ککھ نروے تیرا جتنی پابندی آپ کی برادری کرتی ہے سونیاں اتنی کئی کم کئی زیادہ ہوتا اب تمہارے بھول کوئی دیکھ لے وہ حاجی بھی ہیں وہ ماجی بھی ہیں کیا بات ہے یعنی آپ لوگ بھی ہمارے دور نور مسلمان ہیں پھر لوگ سمجھ نہیں آتا یہ غیر مساوی سلوک کیوں رکھتے آپ کے ساتھ چالے چلے یہ دنیا دی مکرے جتے بندہ نا بندے دی زار تو آئے تو اس طرح کارن میری جان تو میرے ساتھ چل کل ملون دن کو ویسے کلاو در ہم دونے جا کے کیفی میں سون ہی کافی پیتے ہیں چائی کی پیالی پیتے ہیں تو میرے ساتھ ایسے پیرا ہو کے تھوڑی سی سی پیر اس کو ڈال تو سوشل میڈیا پیر اللہ تیرا پلا کرے جو تیرا حشر ہوگا جو میں جانتی ہوں تو یہاں میرا سونا رابط جانتا ہے تکہ جوان میں لیکن میں میں کیسے کر سکتا ہوں یہ سب کچھ بہت ساری وزا تی لی میں نے کچھ میری فوٹو کچھ میری فوٹو تے فیس بک تلا اپنے نال آجا کہ سوال لائے گا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لگانے کو لگا دوں لیکن اتنی ساری وزاعت دینے پڑ جائیں گی وہ کس طرح میں کر پاؤں گا آپ یہ سوچ یہ مسئلہ ندین گرو یہ جو غیر امتیازی سلوک ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے ہمیں پڑھنے لکھنے بھی نہیں دیا جاتا بلکہ ہمیں تو گھر والے کسی چکر میں گھر سے نکال دیتے ہیں کہ ماری بیان کا رشتہ نہیں آئے گا اور ہمیں متاع کہ کس اپنے ملک میں کبھی مارے نام کسی جو وہاں سے کھائے گا کوئی ہیرہ بنا لے گا کوئی پھر ہیرہ من نہیں بنا لے گا ہم نے شاید بہت ظلم روا رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں جی ایک سوال تو پیدا ہوتا اور میرے خاص سے کافی لوگوں کے ذہنوں میں کلبولی مچارا ہو گئے سوال وہ یہ کہ جب آپ کا نظام تولد ناکار آپ نے کہ ناکار انجن سمجھ کے کچھرے میں پھینک دیتے ہیں آپ کا نظام تولد ناکار ہو چکے تو آپ کی آبادی کیسے بڑھتی یہ نمبر کیسے اوپر جاتے ہیں یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں گا گروہ تمہیں پتا تھا جب پیدا ہونے والے تھے کہ تم مرد پیدا ہو گے یا کسی خاتور کو یہ پتا تھا کہ وہ خاتور پیدا ہو گی یہ سب اوپر والے کے کام ہیں جب والدائیں ہمارے جیسے بچے بورد میں دی جاتے ہیں تو ان بچوں کو اپنے ماتھے تکلوں کا سمجھ کر ہمارے پاس لے آتے اور ہم ان بچوں کو ماتھے کا جیومر بنا کر پال کے پہنچ دیں شاید ہمارے خدا نے ہمیں اسی بجائے سے آپ لوگوں درمیان نہ تو نہ کہ وہ بچے کچھرے میں کہیں دم نہ توڑ جائیں نیعت افسوس ہو آپ یہ سن کر کہ ماں باپ یہ کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں کل ہاتھ یا پاؤں سے معذور ہو جائیں تو کیا انہیں بھی کسی کی حوالے کر دیں گے یہ معذور یہ اللہ کی دین ہے میں موجود و حکومت کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بلاخر ایک ہمارے معاشرے میں بسنے والے اس فریغ کی حق میں ایک مصبت قدم اٹھا ہے خدا کرے کہ یہ بہت زندگی گزارنے قابل سکیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے آپ کی وساطت سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور زندگی لئے پروگرام میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت دیجائے اللہ آفز موسیقی 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 کچھا 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 موسیقی 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 تمام ہائے تکمہائے ہائے موسیقی موسیقی